اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی انچورنس پالیسی سٹیٹ لائف کی انیس میری صاحب سے لی ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں چونکہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ سبتہ فری ٹائم کی پیپنٹس بھی مجھے وہ یاد کراتے ہیں انیس میری صاحب کے ساتھ میرے ایک بڑا اچھا اس وجہ سے ایک رشتہ بھی develop ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ لائف is a very good program اور یہ کورنمنٹ بیکٹ ہے تو بہت اچھی سوی سے زندگی کے کچھ پتہ نہیں ہوتا تو بیکا پلانس لازمی ہونے چاہیے انچورنس پالیسی ایڈسل رکمینڈڈ ہے مگر پالیسی اور کمپنی سے زیادہ بندہ بھی میٹر کرتا ہے کہ جس سے آپ یہ رشتہ بنائیں جس کے ساتھ آپ یہ رشتہ بنائیں اور ایک تعلق جوڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انیس میری صاحب سے میرا بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے اور میں کسی بھی بندہ جو انچورنس پالیسی لی رہ چاہتا ہوں اس سے لائف سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بھی انیس میری صاحب سے لہے ہیں بہت شکریہ اور تینکیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سٹیٹ لائف معاشی تحفظ اور خوبصورت پیغام ہے لائف انشورنس پالیسی اس سقت کی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ضرورت بیٹی کی شادی بیٹے کی عالی تعلیم برماری معذوری موت یا ریٹائرمنٹ کے وقت پڑتی ہے میں یوں کہوں گا جس طرح زندگی میں اچھا لباس اچھی رہائش بہترین گاڑی اور اچھا طرز زندگی ضروری ہے اسی طرح سٹیٹ لائف انشورنس بھی ہر گھر کی ضرورت اسلام علیکم آئیے میاس اسٹیٹ لائف انشورنس ایڈوائیزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پلان بتاؤں گا جو ہر شیس کروا سکتا ہے اور اسپیشلی پلان میں نے بنایا ہے ان لوگ کے لیے جو جاپ کرتے ہیں آپ اگر کسی کمپنی میں یا کسی اورگنائزیشن میں جاپ کرتے ہیں اور اگر آپ کی سرگی کام ہے تو آپ اس میں بھی جو اسٹیٹ لائف انشورنس کی پولیسی لے سکتے ہیں اور ایک اچھا ریٹن حاصل کر سکتے ہیں میں نے اس میں پوری ایک چارٹ بنائی ہے اور اس میں میں آپ کو سیونگ کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ڈیلی سیونگ منتلی سیونگ اور ایئرلی سیونگ کر کے ایک اچھا ریٹن حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں کچھ چیزیں کیلئے کر دوں اسٹیٹ ٹائم انشورنس جو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو آپ کو تحافظ فرائم کرتا ہے اور آپ کی فیملی کو بھی تحافظ فرائم کرتا ہے اس میں بینیفٹس یہ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پولیسی لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی جو بھی ایرلی سیونگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں پروفٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ رائیڈرز ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ دورانے پولیسی دیتھ ہو جاتی ہے یا پھر ایکسیڈنٹی صورت میں دیتھ ہوتی ہے اس صورت میں کمپنی فیملی کو جو ہے اچھا جو ہے تحافظ جاتی ہے پولیس اگر آپ کو لون وغیرہ چاہیے تو آپ ایٹی پرسن کے قریب لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنٹ جمع کی ہوتی ہے اس اماؤنٹ کا آپ لون بھی لے سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو کچھ پلان سمجھاتا ہوں آپ کی سیلری کے مطابق دوستو اگر آپ کم سے کم دس ہزار روپے منطلی بھی اگر آپ کی سیلری ہے دس ہزار روپے اگر آپ کی سیلری ہے تو اگر آپ اپنے پاس آٹھ سو تیتیس روپے ہر مند اگر اس کو سیپٹ کر دیں نکال دیں اور اگر اس کو آپ سال میں جمع کریں گے آٹھ سو تیتیس روپے کے ساتھ سے تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں کتنے ہو جائیں گے دس ہزار روپے اس دس ہزار روپے کی آپ سب سے چھوٹی پولیسی لے سکتے ہیں اور اس پولیسی کا ریٹن کیا ہے آفٹر ٹونٹی ایرز نو سے دس لاکھ روپے آپ کو اس کا ریٹن ملے گا تو سال کے آپ کو دس ہلا روپے نکال لیں آپ کو اس کا ریٹن ملے گا نو سے دس لاکھ روپے اس میں آپ کو اور بھی فیسلیٹی مل جاتی ہے اس میں آپ لون لے سکتے ہیں اے آئی بی اے فائی بی رائیڈرز بھی ایٹ کروا سکتے ہیں پولیسی میں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کی بیس ہلا روپے متلی سر رہی ہے تو آپ اپنے پاس جو ہے سولہ سو چھاسٹھ روپے کے قریب اماؤنٹ جو ہے اپنے پاس جو ہے سیف کریں تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں جو اماؤنٹ بن جائے گی وہ بیس ہزار روپے بن جائے گی اس بیس ہزار روپے بھی بھی آپ پولیسی لے سکتے ہیں بیس ہزار روپے والی اگر آپ پولیسی لیں گے تو اس کا ریٹن ملے گا آپ کو اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے اچھا ایک چیز کیلئے کر دوں یہ اماؤنٹ جو ہے اٹھارہ سے بیس یا نو سے دس لاکھ روپے جو بتا رہا ہوں تو یہ فکس نہیں ہے فکس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹیڈ آب انشانس کو اگر پروفیٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے پروفیٹ میں اماؤنٹ اچھی ملے گی اگر لوس ہوگا تو آپ کا اماؤنٹ کم ملے گی پیسے تیس سال سے اسٹیڈ آب انشانس کو کوئی لوس نہیں ہو اس ویسے جتے بھی پولیسی ہولڈر سے ان کو پروفیٹ میں ہی اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے اگر اب تک کسی کو اماؤنٹ کم ملی ہے تو اس کی وجہ اس کی اپنی خود کی جو بھی اس نے پولیسی وغیرہ بھروائے ہوگی یا تو اس نے لون لے لیا ہوگا یا پھر اس نے جو ہے لون لینے کے بعد اس کو ریٹن نہیں کیا ہوگا یا پھر جو ہے اس نے پریمیام جمع نہیں کیا ہوگا اس ویسے اس کو پیسے کم ملے گی ادر وائز جو پروفیٹ بتایا جائے گا آپ کو وہ ہی ملتا ہے انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ سال کے تیس آزار روپے اگر نکالتے ہیں یعنی منتلی اگر آپ اپنے پاس پچیس سو روپے سیف کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا ریٹن پچیس سے ستائیس لاک روپے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سرری چالیس آزار روپے تو آپ جو ہے تین آزار تین سو تیس روپے ہر مند اپنے پاس سیف کریں گے تو آپ کے پاس اماؤنٹ سال کے اند میں چالیس آزار ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کی سرری اچھی ہے یعنی پچاس آزار روپے سرری ہے ایک ہینڈسم سرری ہوتی ہے پچاس آزار روپے اگر آپ پچاس آزار روپے کماتے ہیں تو آپ اپنے پاس تقریباً چار آزار دو سو روپے ہر مند سیف کریں تو آپ کے پاس تقریباً سال کے اند میں پچاس آزار روپے ہو جائیں گے اس کا ریٹن آپ کو ملے گا پینت آلیس سے پچاس آزار روپے تو یہ میں نے بیسک بتا ہے پیکیجز اس میں ہمارے پاس اس سے بڑے پیکیجز بھی ہیں وہ سب سے چھوٹا پیکیجز ہے وہ یہی ہے دس آزار روپے سالانا والا باقی جو پیکیجز ہیں وہ اس سے بڑے ہیں یعنی لاکھوں میں ایک لاکھ روپے والے دو لاکھ والے تین لاکھ والے اور ان کا ریٹن بھی پھر کروڑوں میں تو اگر آپ لوگ پولیسی کروانا چاہتے ہیں ایک اچھی انویسمنٹ کی سیٹ پر جانا چاہتے ہیں تو اسٹیل ڈائیو میشورت میں انویس کریں اور پولیسی لیں تاکہ آپ کو کافی اچھا جو اس کا ریٹن ملے اور آپ کی فیملی کو بھی تحافظ ملتا رہے اور اگر آپ کو بیچ میں پیسوں کے ضرورت پڑے تو آپ جو ہے تین سال کے بعد لون بھی لے سکتے ہیں اس لون کے اماؤنٹ سے آپ اپنے جو بھی اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں اگر کسی کی شادی وغیرہ گھر میں تو اس میں اگر آپ کو سپورٹ چاہیے تو وہ یہاں سے مل جائے گے سیکنڈ اگر بچوں کو اچھی ایڈیوکیشن دلوانی تو اس میں اس پیسوں کو یوز کر سکتے ہیں کوئی کاروبار وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس پیسوں کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گے میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہے 03132618209 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا آفیس جو میں شاری فیصل پہ فراہ نوٹل کے برابر میں پنجاب پہیں گے اس کے طرف میں میرا آفیس ہے آپ آ سکتے ہیں دسمبر میں پالیسی کروانے کا ایک بینیفیڈ یہ ہے 30 دسمبر سے پہلے پالیسی لینے والوں کو ایک بونس دیا جائے گا جو ان کے فائل میں ایڈ کر دیا جائے گا تو یہ ایک اچھا اور ایک بیسٹ آپ کا یہ سٹیپ ہوگا جس کی وجہ سے آپ جو ایک فیچر میں آپ ایک اچھا خاص ریٹن حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم آئیے میں آج اسٹیٹ ڈائیف انشورنٹ ایڈوائزر دوسروں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیٹ ڈائیف انشورنٹ کے کچھ پلان بتاؤں گا یہ پلان جو ہیں یہ سپیشل میں نے آج بزنس پرسنز کے لیے اور جن کا اپنا کاروبار ہے یا کوئی شاپ وغیرہ ہے ان کے لیے بنائیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کافی آسان طریقے سے آپ کو سیوینگ کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ صرف ڈیلی بیس پر چھوٹی چھوٹی سیوینگ سے جو ہی ایک اچھا خاطر ڈیٹن حاصل کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوسروں اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ یا کوئی شاپ وغیرہ آپ کی کوئی کاروبار ہے آپ کا تو آپ ڈیلی بیس پر اگر اپنے پاس تین سو روپے سیف کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے منتلی جو ہے آپ کے پاس 9000 روپے قریب اماؤنڈ ہو جائے گی اور اگر اس اماؤنڈ کو آپ جو ہے ایڈلی منٹلی پلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کی اماؤنڈ ہو جائے گی اس ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کی اماؤنڈ میں آپ ایک اسٹیٹ لائف انشورنس کی ایک اچھی پالیسی لے سکتے ہیں جس کا ریٹن آپ کو جو ہے ایک کرون مل سکتے ہیں تو اس پالیسی میں کرنے ہی ہوتے ہیں کہ اعلانہ بریسیت پر ایک لاکھ روپے جمع کروانے ہوتے ہیں اور آپ کو بیس سال کے بعد جو ہے ایک کرون ملتے ہیں اس میں اور بھی بینیفٹس ہوتے ہیں اگر آپ کی پالیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں یا پاس سال ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لون کی ضرورت پڑے تو آپ ایٹی پرسنٹ لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنڈ جمع کروئی اس کے اوپر اس کے علاوہ دورانے پالیسی خدا نہ خاص سا دیتھ ہوتی ہے تو آپ کی فیملی کو دیتھ کے لئے ملتا ہے اس میں جو ہے بیس لاکھ روپے پلس جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے یہ طبعی انتقال جو ہوتا ہے نرسل دیتھ کی صورت میں دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی بھی پالیسی ہوتر کی ایکسیڈنٹلی دیتھ ہوتی ہے خدا نہ خاصتا تو اس صورت میں فیملی کو جو کوری دی جاتی ہے وہ چالیس لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے پالیسی آپ جب چاہیں جب ختم کروا سکتے ہیں پاس سال کے بعد آپ جب بھی ختم کروائیں گے پالیسی کو تو اس میں آپ کو پرافٹ ہوگا پاس سال سے پہلے ختم کروائیں گے تو یاد رکھے گا پہلی کس ریفنڈبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی سیونگ کرنے کا طریقہ ایک اچھی پالیسی اس میں آپ سال کے ایک لاکھ روپے دیں آپ کو ریٹن جو ہے ایک کروڑ ملے گا اسی طرح اگر آپ زیادہ اماؤنٹ پی کر سکتے ہیں اسٹیٹ ٹائم ایشورس کو اپنے کاروبار سے نکال کے تو اگر آپ دو لاکھ روپے دیتے ہیں اس سال کے تو آپ کو اس کا ریٹن ملے گا دو کروڑ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کروڑ یا دو کروڑ یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے اسٹیٹ ٹائم ایشورس جو ہے ایک گورنمنٹ کے دارہ ہے اور اس کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے ریل اسٹیٹ کے کاموں میں ہوتی ہے آپ لوگ کو بہت اچھے طرح پتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے تیس سال سے فائدہ ہی ہو رہا ہے تو جس طرح ریل اسٹیٹ میں فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اسٹیٹ ٹائم ایشورس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو بھی اس کا پروفٹ اس کے پاس آتا ہے وہ اپنا سارا پروفٹ اپنے جو بھی پولیسی وڈرس ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیبیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک کروڑ جو اماؤنٹ بتایا جاری ہے یہ فور کاسٹنگ کر گئے بتایا جاتی ہے تو اب تک جو لوگ کو پیسے مل رہے ہیں وہ تقریبہ اتنے ہی مل رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے سارے ڈاؤٹ کلیر کر دو یہ ایک کروڑ دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں یہ نوے لاکھ بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کی زیادہ سیویں گے تو اگر آپ تین لاکھ روپے سال کے دیتے ہیں تو بیس سال کے بعد آپ کو اس کا ریٹر مل سکتا ہے تین کروڑ اچھا جیسے جیسے آپ کی اماؤنٹ بڑھے گئے سالانہ پی کرنے کی اسی طریقے سے سمیشٹ اماؤنٹ جو آپ کو جو فیملی کو جو تحفظ دیا جائے گا اس کی اماؤنٹ بھی بڑھ جائے گی یعنی اگر آپ تین لاکھ روپے سال کے دیتے ہیں اور خدا نہ خاصت دونانے پر اسی دیت ہوتی ہے تو فیملی کو کوری جو دی جائے گی وہ ساٹھ لاکھ روپے جام �دھ يا بَا hatred اور ایکسینڈٹی کا بھی جو گی وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے دیا جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ چھال لاکھ روپے پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹر ملے گا چار کروڑ اور اگر آپ اس کا کی پچ لاکھ روپے پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹر آپ کو ملے گا تقریبا پاس کروڑ اور اگر آپ چھے لاکھ روپے پی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا رہرؤں ملے گا chekarوڑ سات لاکھ روپے اگر آپ پہئے کرتے ہیں تو اس کا رہر اپو ملے گا سات کرور 했던 اس لاکھ ربيی کریں گے تو اس میں fertig آپ کو ملے گا اس میں دس کر رہ correcting تو میں اس میں آپ کو کچھ چیزیں کر دوں اس میں یہ چیزیں کرنے vamos مجھے کہ یہ جو میں نے ایک لاکھ روپے سال کے پتا ہے اے دو لاکھ 이런ра کے بتا ہے تو یہ کوئی فکس نہیں ہے آپ کی جو بھی اس عز ہوگی اٹھارہ سال سے کے پچھ پتھ سال کچھ کے درمیان کی جو بھی ایز ہوگی اس کے مطابق یہ پیسے ہوں گے یہ ایک لاکھ آہا دہر روپے بھی ہو سکتے ایک لاکھ بارہ بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ بیس آہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کی جتنی عمر ہوگی اس کے مطابق اسلائم انشورنس آپ سے پریمیم کی اماؤنٹ چارج کرے گا اور اس کا ریٹن جو آپ کو بتایا جائے گا وہ اس کا ریٹن ملے گا آپ کو اوکے تو جو لوگ بزنس کر رہے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور جن کے اپنی شاپ ہے تو وہ اس کیلکولیشن کو دیکھیں کہ وہ سال کے ایک لاکھ روپہ اگر پی کر رہے ہیں تو ان کو اپنے پاس مہانہ کتنی سیونگ کرنی ہے اور ڈیلی کتنی سیونگ کریں گی تو انشاءاللہ ان کو آنے والے وقت میں کافی اچھا ریٹن ملے گا پیلیس فیملی کو بھی تحفظ دیا جاتا ہے ان کے اس خدا نہ خاصے اگر کچھ ہو جائے اس کے علاوہ اگر بیچ میں آپ کو لون چاہیے تو آپ کی اپنی اماؤنٹ سے 80% لون بل سکتا ہے اس لون کی مدد سے آپ اپنے اگر بزنس میں خدا نہ خاصے کوئی قرائے سیس آتے تو اس کو آپ فل اپ کر سکتے ہیں یا اگر بچے کی شادی کرنی ہے یا کوئی کارو بار وگرہ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھے ل squad کی اماؤنٹ Engineering of Air مطابع معمم again جو بھی بنتی ہوگی اس وقت کی دے رہی گی یاد رکھیں گا policy 20 years کی اس کو جب بھی پہلے ختم کریں گے تو amount آپ کو profit آپ کو کم ملے گا تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ policy لے سکتے ہیں اور یاد رکھیں گا پاس سال کے بعد جب بھی آپ کی policy continue پاس سال سے above جیسی جائے گے آپ کو profit ملنا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تو جو لوگ بھی policy کروانا چاہتے ہیں بڑی policy یا جن کی جو اس سے چھوٹی policy کروانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہوا 03132618209 یہ نمبر وارس اپ پہ بھی ہے آپ مجھ سے وارس اپ پہ بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کوئی فراٹ نہیں ہے کوئی پریشارے کے ذریعے دیں خود آئیں آفیس وزیٹ کریں سیٹسفائے ہوں ہم سے تمام چیزیں سمجھیں اگر سیٹسفائے ہوتا ہے تو policy کروائیں ورنہ کوئی ایسا issue نہیں ہے تھاٹسیز میں ایک اور کیلئے کر دوں ابھی 2020 31 دسمبر سے پہلے جو لوگ بھی policy کروائیں گے تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یہ policy کروائیں گے تو ان کی فائل میں جو ہے پورے 2020 کا bonus شامل کر دیا جائے گا تو یہ سب سے بڑا benefit ہے تو میں آپ سب کو ایڈوائیس یہ کروں گا کہ 31 دسمبر سے پہلے policy لیں تاکہ آپ کو پورے سال کا bonus مل جائے آئی ہوپ تمام چیزیں کجر ہو گئی ہوں گے اگر کوئی بھی کیوری آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں تھانکس پور کچھیں خدا حافظ